شکر دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں شام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخر کار کیسے راہو الگانتھی نے گودی میڈیا کو جم کر گھیرا کہا فیلحال اتہ پردیش میں مودی میڈیا اور پردھان منتری دونوں مل کر جھوٹ فیڑا رہا ہیں کہیں نابالی ہو کی لاشے لٹکی ہیں تو کہیں کرائم کا اڈہ بن چکا یوں بھی آخر کار کیوں دوستو ایک بار پھر سے ہما چل پر پھر سے ایک بار سکھو اندر سکھو نے بی جے پی کو جم کر گھیرا کہا کانگریس کے کالے ناگوں نے دیا ہے کانگریس کو دھوکا سرکار پانچ سال چلے گی بی جے پی چاہے کچھ بھی کر لے آخر کار کیوں دوستو پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر بھڑھ کے اصدی نویسی یو سی سی بل پر اٹھا دیئے کئی سوال کیوں کسانوں نے دوستو سرکار کو پھر سے دیا الٹیمیٹ کہا فیلحال کسان اپنا حق لے کر رہے گا تمام مددوں پر ہوگی بات دوستو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے دوستو وہ آپ تک پہنچ پائے دسل دوستو آپ کو بتا دے چلے بھارتی جنتہ باٹی کو لگا بڑا جھٹکا بی جے پی بری طریقے سے گھری آپ کو بتا دے چلے دوستو دسل لگتار جو یہاں پر ہی ماشل میں سرکار گرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوستو سرکار گرانے میں کوئی مانے یا نہ مانے دوستو وکرہ مددتے کا ایک بڑا ہاتھ ہے بھلے ہی وکرہ مددتے دوستو استفاہ دینے کے بعد واپس آگئے تسوہ بہانے کے بعد لیکن میں آپ کو لکھ کے دے دو دوستو یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس میں وکرہ مددتے کا بڑا ہاتھ ہے اور وکرہ مددتے کے کہنے پر ہی ان ودھائکوں نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ ظاہر سی بات دوستو جب سے وکرہ مددتے کی ماں جو تھی ان کو سی ایم نہیں بنایا گیا ان کے فادر کا نام یوس کیا گیا تھا چناؤں میں کیونکہ ان کے فادر جو تھے وکرہ مددتے کے وہ پور سی ایم رہ چکے ہیں ایسے میں دوستو کانگریس کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کانگریس کو ہی توڑنے کا کام کرتے ہیں اب ظاہر سی بات دوستو سکھو کو اگر سی ایم نہیں بناتی کانگریس تو ان کے بہت سارے سپوٹر تھے اور ان کے پاس تعداد زیادہ تھی تو پھر سی ایم نہیں بن پاتا اسی لئے سکھو کو سنا تھا اور ان کی ماں پرتبہ سنگھ جو ہے دوستو ان کو ایک بڑی ذمہ داری تھی رپ ٹی سی ایم کا پت دیا ان کے بیٹے کو جو ہے یہاں پر منتری پت دیا اس کے باوجود بھی بیمانی پر اترے ہوئے دونوں آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پاٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہو نظر آئے جو ہے یہاں پر دوستو راہل گاندھی راہل گاندھی بولے بی جے پی اور موڈی میڈیا دونوں مل کر جھوٹ فیل آ رہا ہیں کہ اتتہ پردیش میں سب کچھ ٹھیک ہے دوستو سب لوگ جانتے ہیں کہ اتتہ پردیش کی قانون ویفتہ کسی مزاق سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ جو یوگی سرکار زیرو ٹولرینس کی بات کرتی ہے وہاں پر زیرو ٹولرینس جیسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بتا دے راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بی جے پی کو جم کر گھیرا راہل گاندھی نے کہا کہ موڈی اور موڈی میڈیا دونوں مل کر جھوٹ فیل آ رہا ہیں کہ اتتہ پردیش میں سب کچھ صحیح ہے انہوں نے کہا کہ اتتہ پردیش کی جو زمینیں وہ چیک چیک کر کہتی ہے وہاں کے یوہاں مہلائیں فاسی لگا لگا کے مارے جا رہا ہیں کسان جو ہے وہ پریشان ہیں بدحال ہیں اور جو یوہاں ہیں وہ اپنی بیروزگاری سے بدحال ہو کر فاسی لگا لیتے ہیں سوسائٹ کر لیتے ہیں راہل گاندھی نے کہا کہ اتتہ پردیش کی قانون ویفتہ سب سے خطرناک ہو چکی ہے اتتہ پردیش کی قانون ویفتہ پوری طریقے سے برباد ہو گئی ہے یہی نہیں دوستو راہل گاندھی نے جم کر بی جے پی کو لپیٹا انہوں نے کہا کہ اتتہ پردیش میں جس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بڑی ہی دکھ دائک ہے اور اسی کو لے کر دوستو کہیں نہ کہیں جو یہاں پر یہ ساری چیزیں بولی گئی ہیں لیکن ایک چیز تو صاف ہو چکی ہے کہ فلحال راہل گاندھی نے بی جے پی کو جم کر لپیٹ لیا اور اتتہ پردیش کی پول بھی کھول دی آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جے پی اب تجسری آدھو کی پارٹی کو توڑنے میں لگی تجسری آدھو کے ایک اور ویدھائک دوستو پارٹی چھوڑ کر چلے گا دراصل دوستو بی جے پی اگر اتنی مضبوط ہے اور وہ بار بار دعویٰ کرتی ہے کہ وہ لوگ صبح تیسری بار بھی جیت جائے گی تو دوستو بی جے پی ان منتریوں کو کیوں توڑ رہی ہے ہر پارٹی میں سے توڑ رہی ہے اس سے پہلے کانگریس کے دور آپ کو بتا دے چلے آر جیڈی کے تین ویدھائک توڑ لیے گئے تھے ویدھان صبح میں اب پھر سے ایک اور ویدھائک جو جا چکے ہیں دھر میں اندر آپ کو بتا دے چلے ہیں تجسری آدھو کے اب تک پانچ ویدھائک جا چکے ہیں ایسے میں تجسری آدھو کی پارٹی سب سے مضبوط تھی دوستو بیہار میں اور سب سے مضبوط پارٹی اس لیے تھی کیونکہ ان کا نمبر سب سے زیادہ تھے لیکن اب تجسری آدھو کے پانچ ویدھائک کم ہو چکے ہیں آپ کو بتا دے چلے ہیں کہ کر کر ان پانچ ویدھائکوں کو بی جی پی نے خریدا سب سے پہلے بی جی پی جس دن خاص کر کے وشواس مت ثابت کرنا تھا بی جی پی کو اس دن انہوں نے جو ہے ہاں پر آر جیڈی کے پانچ ویدھائک توڑ لیے سمپل سی بات یہ ہے دوستو بی جی پی کے پاس ساری پاور ہے وہ کیندر میں اس لیے وہ یہ ساری چیزیں کر پا رہی ہے ایزلی کیونکہ اگر بی جی پی کے ان سرکار میں نہ ہو دوستو تو آپ سمجھئے نہ بی جی پی کی تحیثیت ہے کہ وہ ویدھائک کو خرید سکے اور نہ ہی دوستو بی جی پی کے پاس کوئی پاور ہو نہ اس کے پاس دوستو پولیس ہو نہ پی آر ایف ہو ابھی وہ ان تمام چیزوں کا یوز کرتی ہے ہم نے دیکھا کیسے جب ابھی ہمارچل کی سرکار گرائی تو وہاں پر بھی یہی کیا گیا سیم ان کو ہیلیکاپٹر سے لے جایا گیا ان پانچ ویدھائک چھے ویدھائک کو جن سے کانگریس کو توڑا ہے تو یہ ساں صاف ہی دکھائی دیتا ہے کہ بی جی پی ہر جگہ سرکار گرانے کیلئے یہی سب کچھ ہتکنڈے اپناتی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنت آبارٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے آسدین ویسی ویسی بولے بی جی پی ہندو تب میں لوگوں کو ڈھال رہی ہے کیونکہ وہ دیش کو ہندو راشت بنانے کی سوچ رکھتی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جی پی بار بار جو ہیں آبار دیش کو ایک طریقے سے ہندو راشت گوشت کرنے کی فراخ میں ہم نے دیکھا ہے کئی بار بابا باگشور جیسے لوگ بی جی پی کے پروپگنڈے کو بڑاوا دیتے ہیں اور دوستو یہ فرضی باباؤں کو جس طریقے سے سپورٹ کیا جاتا ہے یہ آپ نے دیکھی رکھا ہے اسی کو لے کر جم کر گھمہ سان مچا ہوا ہے آپ کو بتا دے چلے کئی بار آر جی ڈی کے نیتا ہوں یا تمام لوگ بھونوں نے بی جی پی کے منچہ پر سوال اٹھایا اور بابا باگشور کو فرضی بھی کہا ہے آپ کو یاد ہوگا آر جی ڈی کے نیتا انہوں نے بابا باگشور پر سوال اٹھائے تھے اور تمام لوگ مہاراشت میں بھی آنے پر ان کو روک لگا دی گئی تھی تو اسی طریقے کی یہ جو باتیں ہیں یہ خاص کر کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ دوستو وپکش کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور صرف ہندو مسلمان کے نام پر ووٹ بٹوننے کا کام ہو رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال بھارتی زندہ پاٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے کسان نے تراکر ٹکیت تراکر ٹکیت بولے سرکار سے اپنا حق لینا جانتے ہیں ہم انہوں نے کہا کہ ہم ایک جلدی نہیں ہے یہ سرکار حق نہیں دے گی تو جو سرکار نئی بنے گی وہ حق دے گی دستو آپ کو بتا دے چلے کسان نے تراکر ٹکیت نے ایک طریقے سے اعلان کر دیا کہ فی الحال جو یہاں پر وہ آنے والے سرکار میں دوستو ایم ایس پی کی گارنٹی لے کر رہیں گے سرکار سے ایک چیز تو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ اس وقت دوستو وپکش اپنے پورے جوش میں ہے اور وپکش چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق مل جائے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ اس وقت وپکش کی جو نیتیاں ہیں وہ سب کے سامنے آ چکی ہیں لیکن ایک چیز یہ بھی صاف ہو جاتی ہے کہ وپکش کو پریشان کیا جاتا ہے اور اس کو دوستو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں تو کم سے کم جو وپکش ہے وہ دوستو اپنی بات پر قائم رہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑا جھٹکہ یہاں پر لگے گا ضرور آنے والے سامنے میں وپکش اپنی جو سوچ ہے اور خاص کر کر جو اس کا موٹیف ہے وہ اس کو ضرور بل دے گا اور اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا وپکش دوستو بی جی پی کو مات دے دے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے ای وی ایم پر اٹھے سوال ای وی ایم کو دوستو لگاتار ہٹانے کی چل رہی ہے مانگ لیکن چناب آئک کے کان پر جو نہیں رینگ رہی دسل دوستو ای وی ایم کو لے کر آئے دن اتنے بڑے بڑے جو یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے دلی سے لے کر تمام جگہوں پر لیکن دوستو ای وی ایم کو چناب آئک ہٹانے کی فراق میں نظر نہیں آ رہا ہے سمپل سی بات یہ وپکش لگاتار ہنگامے کر رہا ہے ای وی ایم کو لے کر اور ای وی ایم دوستو ہٹائی نہیں جا رہی ہے دوستو آج جو بی جی پی ترہا رہی ہے آج جو اس کے پاس بار بار وہ سب کے ویڈاکوں کو توڑ لیتی ہے کوئی سی ایسی پارٹی نہیں بچی جس کے ویڈاک اس نے بی جی پی نے توڑے نہ ہو عام آدمی پارٹی سے لے کر تو کانگرس سے لے کر تو دوستو آر جی ڈی تک ہر ایک کے ویڈاک توڑتی ہے بی جی پی لیکن سوال صرف ویڈاکوں کا نہیں ہے سوال دوستو دیش کے اس بکتے لوگ تنتر کا ہے جس پر بی جی پی کھڑے ہو کر بزنس کر رہی ہے دوستو بی جی پی بڑی دیش بھکتی کی باتیں کرتی ہے جب جنتہ کے سامنے آتی ہے لیکن اسی لوگ تنتر کا جب وہ چیل ہران کرتی ہے جب ویڈاکوں کو خرید فروش کرتی ہے دوستو تو آپ سوچئے پھر اس جنتہ کا کہ کیا مائنر رہ جاتے ہیں جو ایک پارٹی کو ووٹ دیتا ہے میں یہ مانتا ہوں دوستو کہ ایک ایسا قانون بننا چاہیے جس پر ویڈاک نہ خریدے جائیں گے نہ ہی دوستو کوئی اور پارٹی میں وہ شامل ہو سکتے جب تک سرکار رہے گی یا پھر پانس سال کے لیے جنہوں نے ووٹ ایک ووٹ پاہے جس سرکار میں رہ کر ان کو اسی میں رہنا پڑے گا اگر وہ بدلنا چاہتے ہیں تو پانس سال کے بعد بدل سکتے ہیں چناؤں سے پہلے کیونکہ دوستو ایک بار چناؤں ختم ہونے کے بعد یہ پرویدان بننا چاہیے کہ جس پارٹی میں آپ کو ووٹ ملا ہے آپ اسی میں رہو گئے اور اس کے اوپر ایک سخت قانون بننا چیزی ہے کیونکہ اگر جنتا ووٹ دے رہی ہے دوستو تو وہ بے وقوف نہیں ہے کہ وہ ووٹ ادھر دے رہی ہے اور آپ پیسوں کے بل پر ادھر خرید کے لے جا رہا ہو تو اس چیز کے اوپر ایک قانون بننے کی ضرورت ہے دوستو حالانکہ دل بدل قانون کہا جاتا ہے لیکن اس میں مجھے کوئی پاور دکھائی نہیں دیتی ہے کیونکہ جب یہ معاملہ کوٹ میں جاتا ہے تو کوٹ ان لوگ کو راحت دے رہا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھنا ہمچل کا معاملہ بھی اڑا ہوا اگر کوٹ نے راحت دے دی تو سککو سرکار پھر سے خطرے میں آ جائے گی اور گرنے کی کگار پر آ جائے گی آپ کو بتا دے چلے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو جو ہیں یہاں پر اکلیش یادہ اکلیش بولے اتہ پردیش نہیں بلکہ اب تو پیپر لیک پردیش بن چکا ہے اکلیش نے کہا یواؤں کے بھوششے کے ساتھ بی جے پی کھیل رہی ہے اکلیش یادہ نے آروپ لگایا ہے کہ کیا بی جے پی کو پتا نہیں تھا کہ پیپر لیک ہونے آلہ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جوب سے بچنے کیلئے خود ہی پیپر لیک کراتی ہے اور آپ کو بتا دے چلے اب اکلیش نے یوگی کے اوپر آروپ لگایا ہے کہ یوگی عدیتنات کی سرکار جان بوجھ کر پیپر لیک کرا دیتی ہے تاکہ بھرتی میں دیر ہی ہو سکے اور ان کو نوکریہ ہی نہیں ملے پولیس کی آپ کو بتا دے دوستو دراصل ہمارے دیش میں اگر بیروزگاری کو دیکھا جائے تو سب سے اوپر ہے آج کل زیادہ تر لوگ دوستو یا تو آپ سمجھ یہ بیروزگار کیا کر رہا ہے کہیں پرائیوٹ کمپنیوں میں جوب کر رہا ہے یا پھر دوستو کوئی کال ایکزیوٹی بن جاتا ہے یا پھر کئی ہوا تو دوستو بھجیے تل کر بیچ رہے ہیں کچھ لوگ چائے بھی بیچ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ اب ایسے میں دوستو جب دیش میں نوکری نہیں ہے جوبز نہیں ہے اور اس کے بعد سرکار کے ایسے بیان کے اتنی نوکریہ ہم کہاں سے دے سرکار کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کے پاس پرائیوٹ پلین خریدنے کے لیے پیسہ ہے لیکن کسانوں کو ایم ایس پی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے یواؤں کو نوکریہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے پردھان منطری روز کروڑوں روپے خرج کرتے ہیں دوستو ان کی ایٹ کیمپین پر کروڑوں روپے خرج کی جاتے ہیں روزانہ کے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا پیسہ جو یہ ختم ہو رہا ہے دوستو جو پرچار پرسار میں یہ کہاں سے آتا ہے پہلے نمبر پر بی جے پی پیسہ خرج کرنے میں اور دوسرے پر دوستو ارون کیجیوال ہے یہ دو لوگ سب سے بڑے ایڈ ویٹائزمنٹ کی سرکار چلا رہا ہے ان کی حالہ کہ کیجیوال کو اگر ہم ایک بار پیچھے بھی رکھ دیں تو بی جے پی نے تو ہتی کر رکھی دوستو اتنے پیسے ایونٹ پر خرج کرنا کیجیوال تو خط کام کرتے ہیں اس لیے ان کو تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ ایک آج بار ایڈ دے دیا دوستو تو ایڈ میں پیسے خرج کر دیا لیکن بی جے پی کے تو کئی خرچے ہیں آپ سمجھئے ان کے مندری نیتاؤں کے بڑے بڑے شوخ ہیں اور اس لیے پوری طریقے سے ہر راجے کرزے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے مدھے پردیش بہت بڑے کرزے میں ڈوب رہا ہے دوستو اور یہ سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ کئی راجے کرزے میں ڈوب چکے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک اس کے باوجود بھی جو ہیں ہاں پر ان چیزوں کو روکا نہیں جاتا اس سے ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ سرکار آنے والی سرکار کے لیے مصیبتیں کھڑی کر کر جائے گی اگر وہ جائے گی بھی تو کیونکہ اس نے دیش میں اتنا کرزہ چڑا رکھا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلال ممتہ بینر جی اور پی ایم نریندر مودی کی ملاقات کے بعد ممتہ بینر جی دوستو نکال رہی ہے بھڑا دراصل آپ کو بتا دے چلے ممتہ بینر جی دوستو خاش کر کے پشم منگال کے چناؤں کو لے کر کافی چنتہ میں آپ کو بتا دے چلیں اس بار ممتہ بینر جی فورٹی ٹو سیٹ پر اکیلے چناؤں لڑنے کے دعوے کر رہی ہے دوستو دوسری جائے انڈیا گڑ بندھن جو ہے دوستو ممتہ بینر جی کو خاص کر کے ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے کیونکہ انڈیا گڑ بندھن کو پتا ہے دوستو کہ فیلال اگر ووٹ تتر بتر ہوا تو بی جے پی کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو بتا دیں اس وقت بی جے پی کو سب سے آدھا خطرہ پشم منگال کی فورٹی ٹو سیٹوں سے ہیں کیونکہ منگال میں دوستو آپ سمجھیں بیانی سیٹیں ہیں اور بیانی سیٹیں ایک بہت بڑا آکڑا ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں لوگ سبح کا بی جے پی کو ڈر ہے دوستو کہ وہ لوگ سبح میں جیت پائے گی یعنی کیونکہ ہم آپ کو بتا دیں لوگ سبح میں پچھلی بار خاص کر کر جو ابھی جتنے بھی چنا ہوا عام چنا اس میں ممتہ بینر جی نے بی جے پی کو کڑے ٹکر اور جھٹکے دی ایک کے بعد ایک بڑے وہاں پر بی جے پی دوستو پوری طریقے سے پست ہو گئی ممتہ بینر جی کے آگے بی جے پی کہیں ٹک نہیں پاتی ہے اور یہی کاران ہے جو فورٹی ٹو سیٹوں کو لے کر بی جے پی پریشان ہے کیونکہ کانگریز ترمول کانگریز میں اگر بات بنتی ہے تو ایک ساتھ چناؤں لڑا جائے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو اب سہی ہوگی دل انڈیے کے جو سہی ہوگی دل ہیں وہ آپس میں بڑھے جی ہیں دراصل دوستو بی جے پی کا جو انڈیے ہے ابھی سے ہی اس میں لڑائی ہیں شروع ہو گئی ہیں شندگھٹ کے دو بدھائیگ آپس میں ہی بڑھ گئے دوستو آپ کو بتا دے چلے بتائیے بھی جا رہا ہے سیٹ شیئرنگ کو لے کر کافی ناراض چل رہی ہیں کئی پارٹیاں بی جے پی سے کئی منتریوں کو ٹرکٹ دیا جا رہا تھا کئی کو بہار کا رستہ دکھا دیا گیا ہے اور یہی کاران ہے جو دوستو ان کو بہار کا رستہ دکھانے کے کاران ان کی پارٹی میں بھگدڑ مچ گئی ہے کئی نیتہ جو ہیں وہ ان کی خلاف کھڑے ہو گئے تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہو جاتی ہے کہ آنے والے سمیں میں دوستو اس چیز کا ایک بڑا جھٹکا لگتا ہوا بی جے پی کو نظر آئے گا کیونکہ ہم نے ایک چیز نوٹس کر لی ہے دوستو کہ یہاں پر خاص کر کر جو بی جے پی کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ میں ہی گھرے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ سب سے بڑا ریزن بھی ہے دوستو کیونکہ ہمیں ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ بی جے پی میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر لڑائیں چل رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال بی جے پی کو لگے گا بڑا جھٹکا جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے چلے دوستو کیجیوال نے بی جے پی کے خلاف کھول دیا مورچہ کیجیوال بولے فی الحال دلی کی جنتہ کا ہو لوٹ رہیے بی جے پی ان کو جھوڑ بول بول کر ہمارے خلاف کرنا چاہتی ہے دوستو آپ کو بتا دے چلے بس مارشل ہٹانے کے بعد کیجیوال بھڑکیوں کے جیوال کا کہنا ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو ال جی وجہ سکتے ہیں اس پر روک لگا دیتے ہیں یا پھر دوستو ال جی صاحب جو ہیں ان آرڈرس کو پاس ہی نہیں کرتے ہیں آپ کو بتا دے اب دلی میں مارشل ایڈ جو ہے دوستو اس کو بند کر دیا گیا جس کے بعد جو ہے یہاں پر ہنگامہ مچ ہوا کیونکہ ان لوگ کی نوکری چلی گئی جن لوگ کی نوکریوں تھی مارشل میں یہ کہہ دیا گیا کہ بٹن لگا ہوا ہے اور کیمرے بھی ہیں تو اب محلاؤں کو سیفٹی کی ضرورت نہیں ہے اگر کچھ بھی ہوتا تو بس میں بٹن دبا سکتی ہیں لیکن سوال یہ نہیں تھا سوال یہ تھا کہ جو لوگ نوکری کر رہے تھے دوستو اب ان کی جوب تو چلی گئی جس کو لے کر کیج جوان جم کر بھلاز بھی نکالی ہے اور کہا ہے کہ فیلحال یہ سب کچھ ایل جی کا کیا ہوا ہے کیونکہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے آپ کو ادازے دولے دوستو تو فیلحال بھارتی جنتا پاٹی کے خلاف جم کر بھڑکتے ہو نظر آئے جو ہیں یہاں پر دوستو اکلیش یادہ اکلیش یادہ نے کہا کہ وہ پوری اسی سیٹے جیتیں گے پی ڈی اے پوری مضبوطی سے اسی سیٹے جیتے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں ان دنوں پی ڈی اے پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ پوری اسی سیٹے جیت کر بی جے پی کو مات دے اور اگر دیکھا جائے دوستو تو فیلحال اسی سیٹے جیتے گا بھی پی ڈی اے کیونکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کانگریس کے سترہ اور سکسٹی تھری جو ہے اس پر سپہ چناؤں لڑنے جا رہی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں دوستو کہ یہ ایک بہت بڑا آکڑا بھی ہے اور اس آکڑے میں کہیں نہ کہیں بی جے پی فٹ نہیں ہوتی ہے مطلب کہ اگر دیکھا جائے دوستو تو اس آکڑے سے بی جے پی کوئی بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے وہ چناؤں سے دوستو بہار ہو سکتی ہے اور چناؤں سے بہار ہونے کا مطلب صاف ہے دوستو کہ فیلحال اس وقت بی جے پی کے لیے پوری طریقے سے مشکلیں بڑھ چکی ہیں خاص کر کر دوستو اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہو نظر آرہا اور ایسے میں دوستو اب بی جے پی پوری طریقے سے اس کا گیم بھی اوور ہو سکتا ہے تو فیلحال یہ چیز کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ اب کافی کچھ چیزیں ہیں جس میں بڑے بدلہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آرہا ہے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا پوری طریقے سے بیک فوٹ پر جانتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو کانگریز نے کیا نتین گلکڑی کا بیان وائرل کانگریز بولی اب تو آپ کے ہی دگج نیتہ نتین گلکڑی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں دراصل دوستو نتین گلکڑی کا ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں نتین گلکڑی نے ابھی حال ہی میں دو دن پہلے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں نتین گلکڑی نے کچھ باتیں کہیں دوستو ان باتوں میں نتین گلکڑی نے کہا کہ آج کسان اور خاص کر کر جو ہے مزدور کسان اور مزدور جو ہے وہ بہت دکھی ہیں آپ کو بتا دے چلے اس بیان کو کانگریز نے وائرل کر دیا انہوں نے کہا کہ اب تو آپ کے ہی بدگج نیتہ جو ہے یہاں پر نتین گلکڑی جی بتا رہا ہے کہ کیسے جو ہیں آپ پر لوگ آپ سے ناراض ہیں لیکن بات صرف یہ نہیں ہے دوستو بات یہ ہے کہ فیلحال اس وقت جو باتیں کی ہیں اس کو لے کر جو ہے بی جے پی اب کیا نتین جو گلکڑی ہیں ان کو بھی دیج دروہی بتائی گی یا پھر یہ کہہ دے گی کہ وہ بی جے پی کے خلاف ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلیں نتین گلکڑی کے اس بیان کو بی بی شری نباس نے شیئر کیا ہے اور سپریشن نیت نے سپریشن نیت نے کہا کہ نتین گلکڑی کہنا ہے کہ آج کی تاریخ میں کسان اور مزدور اس سرکار سے بہت دکھی ہیں اور ان کے لئے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اسپطالوں کی حالت بگڑی بھی ہے سرکاری اسکولوں میں صحیح سے پڑھائی نہیں ہوتی ان تمام چیزوں بولی تھے نتین گلکڑی نے اپنے انٹروی میں تو اگر ایک طریقے دوستو دیکھا جائے تو نتین گلکڑی اپنی سرکار پر حملہ بولنا اور اپنی سرکار کے خلاف وہ مورچہ کھول کر بیٹھ گئے ہیں تو یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا دوستو کہ فیلحال نتین گلکڑی کے اس بیان کے بعد گھمہ سان مچا ہوا ہے کیونکہ کئی لوگ خاص کر کر نتین گلکڑی کے اس بیان کو لے کر چنتہ میں آگئے بی جی پی کے کیونکہ نتین گلکڑی دوستو جب بھی کچھ بولتے ہیں تو بی جی پی میں بھگدر مچی جاتی ہے ابھی کچھ دن پہلے یاد ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جہاں پر پردھان منتری سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں لیکن جب وہ نتین گلکڑی کے سامنے آتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں تو نتین گلکڑی اپنا مو پھیر لیتے ہیں اور بی جی پی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں تو نریندر موڈی کی بیزتی ہو جاتی ہے بہت بری کیونکہ وہ ہاتھ بھی نہیں جوڑتے ہیں اور اپنا مو بھی پلٹ لیتے ہیں جس سے حساب دکھائی دیتا ہے دوستو کہ گڑکڑی ایک دگج نیتا ہے جو خود بھی بی جی پی سے ناراض چل رہا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو پردھان راہل گاندھی راہل گاندھی بولے فیلحال دیش میں سرکاریں چرا کر سرکار بناتی ہے بی جی پی چوری کی سرکاریں لینا بی جی پی کی پرانی عادت ہے آپ کو بزادر آہل گاندھی نے کہا کہ دیش کے لوگ تنتر کو ختم کیا جاتا ہے دیش کو خاص کر کر یہ بتایا جا رہا ہے دوستو کہ فیلحال آپ اس وقت جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں دیش کے لیے خطرناک تو ہیں لیکن سوال صرف یہ بھی نہیں ہے دوستو سوال یہ ہے کہ فیلحال اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی چاہے جو